کہاں بودھ بربتش ہماری برن سکے مہمان جو تہاری ہم نہاں سکت کر سبت تماری آپ لے ہو تم کتھا صداری تانو آہ گروہ صاحب جی کو انکار ہتگر پرساد راگ آسا محلانا برثہ کہوں کہوں سو من کی لو بگرسیو داس ہون دے ستاوت برثہ کہوں کہوں سو من کی لو بگرسیو داس ہون دے ستاوت سکھ کے ہیت بہت دکھ پاوت سیو کرت جن جن کی دواریں دوار سوان جن ڈولت میں سدرام پجن کی مانس جنم اکارت خوبت لاج نلوک حسن کی نانک ہر جاس کیوں نہیں گاوت مانس جنم اکارت خوبت مانس جنم اکارت خوبت لاج نلوک حسن کی نانک ہر جاس کیوں نہیں گاوت کمت بنا سیطن کی برمسنمان جوگا چبر شتر تاخد مالک سائب ساتھ گرو شری گرو گرن سیو سچے پات شاہ جیت نادی پاون پوتر حضوری اندر صبائی مان ساتھ سنگی پیاروالے وڈپا گے ہو گرو کی گودچ بیٹھ کے ساتھ گرو پا شاہ جیت چرنا میں جڑے ہو ساتھ گرو سچے پات شاہ نے کرپا کی تنگرو تیگ بہادر پا شاہدہ آپ نے حکم سربن کیتا ہے اپامن شبد آسا راگ اندر گرو گرن سیو دے پامن چار سو گیارہ اوپر صبائی مان ہے اور تنگرو تیگ بہادر صاحب نے لالچ بلتی وچے وچر رہے منوخہ دی جندگی دی داستانوں بیان کیتا ہے او شبدی بچار را مکرن تو پہلا گرو بکشی فتح نال سنج پائیے دے ہو عشی سے پیار نال اکھو وائے گرو جی کا خالسا وائے گرو جی کی فتح منوخہ دے ماندے بھی کوئی کردے نہ کردے جا کے خوک نکل دی ہے منوخہ دے نہ کردے جا کے اس گلدہ احساس ہوتا ہے بھی ہون تک جو کچھ کیتا ہے نا کتنا کتے میں بہت گلت سی یہ سارے لوگ نہیں ہوندے جنہوں احساس ہو جائے بہت کٹ ہوندے نے جنہوں احساس ہو بھی میں واقعی سچ کر کے میں لوگ کا نال کتنا کتے برا کیتا ہے پر جیدہ تر ہمیشہ انہوں نے احساس ہوندہ جنہوں نے ٹھوک کر کھا لیں دے جنہوں نے جا کے کتنا کتے جا کے سوچھاٹا واجدی ہے پھر جا کے سوچ دے بھی آپاں اتھے اتھے گلت کیتا ہے انہوں نے اسے کرنا چاہی دا سدگر گروہ تیغ بہادر پاس سے کہتے گلت سارے ماندی کھیڑ دی ہے جنہوں نے خوش ہوندہ ہے اڑاریاں ماردہ ہے ہوا بے کچھ سمان تک جاندہ ہے جنہوں نے دکھی ہوندہ ہے پیڑ کرست ہوندہ ہے نا پھر انہوں نے سوچ دا ہے پھر میرے میں اپنی پیڑا کیسے دسان میرا ماندہ بوجھ ہڑکا ہو گئے دسانہ چاہوں دا ہے پر جدو کسی دنال چنگا بھی آر ہی نہیں کیتا تو سنے گا کون ہے سنے گا اوہ جدنال چنگا بھرتو بھی آر ہو گئے گا تو جی کوئی سنویں لے گا تو اوہ سن کے بہتا تیرین گناتی ہاں نہیں دے گا بھی کوئی گال نہیں تیرے برگے بڑے رول دے پھر دے پر ساتھ گروہ تیگ بہادر میرے گروہ نے بڑی سندر وچار دا سی ہے پی بندیا جدو لالچواس ہو گئے بڑا کچھ کیتا ہے نا مالک کہندے پھر وہ بندہ کہندے آئے پی رابجی میں ہونا اپنی ریدنا اپنی پیڑا کینوں دسان برثا برثا شبت بانی چھے بڑی بری آئے برثا دا ارث دا درد پیڑا تے برثا دا ارث لوڑ واند بھی ہے تے برثا دا ارث پرماتما دا صبح آوی ہے شبت پرکرن امسار ارث آئے گا ایک تے شبت گرہ برثا آیا ارث ہے اپنی بیدنا اپنا درد اپنی پیڑا برثا کہوں کون شو مانکی میں کس کے سنوں کہاں اپنے ماندی پیڑا دسانا چاؤنا ہاں بھی میں بہت دکھی ہاں ہر بندہ دکھی اپنے آوے چھے ہر بندہ تسی ایک نال کو ایک دوکھ فوڑ کے دیکھو تو آنو اگوداسو سنائے گا کیونکہ ہر بندہ دوکھ تکلیف مسئیبت مشکل نہ لنگیا ہے تے لنگ رہیا تے پریا پہا ہویا بابے نانک نے آنے تھوڑا کیا تاسی بھی نانک دکھیا سب سنسار سنو ساتھ گردی پویتر بانی نے بڑے سنتر طریقے دے نال آسانی دے نالے سے گال دے سنو پلے پایا ہے مار آئینے کہ نے برتھا کہوں کون سے من کی میں اپنی بیدندی اپنی پیڑا جدو کوئی نانا سنے تے ادھو سناؤنو جی کردہ ہے جدو کارچ کوئی بولے نا ادھو بلاؤنو جی کردہ ہے جدو کوئی ورتے نا ادھو ورتنو جی کردہ ہے گل اے ہے جدو کوئی لاغے نہ ہوئے جدو کوئی لاغے نہ نہ لگے ادھو کسی لاغے بیانو جی کردہ ہے ایدہ ہندہ بزرگانو دیکھے آئے گا بہت آت میں تا دیکھے نہیں کدھے بیٹھو ساری ماری جی گل سننا کرو سچ کر کے اوپنا سارا تے ڈھول دن دے ساری ویل دست کو کیوں انہوں ہندے بھی ساڑے کوئی بیٹھے ساری سننو والا کوئی ہوگا نہیں کرے سنن دا وہ تاں باہر سنن دے جنہ دے کار انہ دا ہاڑ پوچھیا جاندہ ہے جنہ دے کار انہ دی وارتہ بیدنا پوچھی جاندہ ہے او کدھے باہر آکے اپنے کار دیاں گلہ نہیں کردہ تے ہمیشہ باہر ہو کردہ جنہوں 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 کی کار نہیں پوچھ پڑتا رہا تے گروہ ساکھنڈے وہ اے ہو جا بندہ ہی کہہ رہے ہیں مالک جی کدھے کے جا کے دستان کدھے کے دکھر ہونا جا کے برتھا کہوں کون سو من کی کہیں دے ہوا ہے کی ہے کیوں تو دکھر ہونا چونہ ہے اکثر کوئی کار نہ ہو سکتا ہے بھی تو اینا دکھی ہو کسی نے اپنا دکھر دکھر کہنا چونہ ہے مانچ کوئی بوجھ دے بڑھے ہی ہوئے گا ہون دسیاں مارنے کی کی بوجھ بے آسی کا جیدے کر کے بندہ اپنے اندروں اجڑا گوبار ہے جیدی دوکھ ہے پیڑا ہے درد ہے ایک کڑنا چوندہ ہے لوب گرسیو دس ہون دستاوت آسا لگیو تانکی آگ کارنسی دکھیوں ہدا پی مانہا روڑے لوبی ہے لوب لالت وچھ فسیا ہے گرسیا یا گرس دس ہون دستاوت لوب وچھ گرس تو ہو یا بندے دا مانو سارے پاسے داڑی اڈاڑیاں مار دے داوڑ پاجر کرو یا پرمے پھولا دہد ستاوے نمکھ ماہ چار کونٹ پھریا ہوئے لالت ہی ایسی چیز ہے جڑی بندے نے ایک تھاں کے جہاں ٹکن نہیں دیندی نہ مانٹے گے گا نہ تانٹے گے گا تو اسی کئی وری دیکھے لالت برتی آلا بندہ صبح آدہ ادہ کالا ہوندہ ہے وہ سوچ دا ہے بس جی ایک بار کہتے پتہ لگ جائے پی آ میرا کام ہو جانا ہے تو اس روٹی شاڑ دندہ ہے بندہ تو اسی کئی ایدان دے بندے دیکھیں انگے روٹی کھاندیاں کھاندے ہیں کہ خون آجے نا تو شاڑ کے پاس جاندے بات چکھاڑا ہے کوئی مایا نے پڑھ مایا یہ نہ ہویا ہے مایا نے ماتی ہے نہیں ماری بھی کمات روٹی رہا نا تو یہ جنہوں نے نصیب نہیں ہو رہی کھانی تے اصل بندہ وہ ہے جنہوں نے کندہ کوئی پامیق کی ہو دا کوئی کجا روڑ جے کوئی جگہ نہیں جیدے کر کے کماؤنڈے ہو تو وہ در آمنا کھا لیے ہاں جیدی ملی ہو تو شکر کر لکھائیے اے ہو جا بندہ دنگا چکی تے ہی سنتوکھی ہے جیدے کئی میدان دے جکھے پی ترے ترے جاندے بھی کھان لگ پہ لوگ یہ داندے ہوگے پیچھے روٹی بھی جکار چرے ٹیامنا نہیں بڑھیں تے بزار چورا جاندے کوئی فاسٹ فوڈ لیڑا تے ترے ترے جاندے کھاندے کھاندے کھان لینے پی ٹیم کھاندہ ٹیم ہی بندے کوئی نہیں گا ساتھ گر نے بانے جکر بڑا پیارا کیتا ہے مہنی مہ لیے ترے گنیا لوبے آپی چھوٹھی دنیا دنیا اہنی کو لوگ چھوٹھی ہوگی ہے ساتھ چھے بولن ساتھ گئی ہے جنہا چھوٹھ نہ بولے جنہا چھوٹھ بول کے لالچ جڑا چھوٹھ بول کے لالچ جڑا ہوندہ ہے نا اس تو بنا بندہ کہنے دا میرا بپار نہیں تلدہ تو یہ بھی کہل ساتھ چاہے لالچ تے چھوٹھ دا بڑا نیڑلا سباندھ ہے جے کسے کوڑ بے ایمان نہیں کرنی ہے لالچ واس ہو کے کرنی تے لالچ واس ہوئے بندے نے چھوٹھ بولنا ہے چھوٹھ بولنا ہے اس ہاتھ گردی وانی میں بچے ناؤں دا ہے پارہرنا لوگ چھوٹھ نند اوہی کرت گداری پارہرنا دار سے پرایا تان کھونا جڑا کسے نال بے ایمان نہیں کر کے لینہ تو کھا کر کے لینہ چھوٹھ نند تین چیزیاں دا بندہ سہ جوگ لیندہ جو دو لالچ ہوندہ یا لوگ ہی تا ہے ہی ہے نال کا چھوٹھویں بولے گا نندہ کیوں کرے گا جس بندے نہ ڈیل کرنے جس بندے نہ سہودہ بپار کرنا ہے نا ادھنا سہودہ تاں بنے گا جب پہلے بپاری دیں بھی نندیا ہوگی جب پہلے بپاری نو پندیا جائے گا وہ ادھان دا ہے وہ اٹھگیاں کردہ پھلان کردہ گالے پی ایک نو پندے گا تے اپنی صحت کر کے دسے گا بھی میں چنگا میرا بابا آندہ اندر تے سب کچھ چالدہ پی آہے لالچ تے تاں ہی تے چھوٹھو لیا جا رہا ہے تاں ہی تے نندیا ہو رہی ہے پارہ ہرنا جو ہے نا ملکہ پرایا تاں نہ کھونا یہاں تے ہونے جیڑا پرایا تاں نہ کھونا ہو دے واسطے بندہ کنہ لالچ جمیر کنی میں چھتا پی آہ کنہ سوار تھی انہاں اندھا ہے پارہ ہرنا لوگ چھوٹھ نند اے ہی کرت گداری گداری دت ہے گزارا گزارنی جندگی ایک داں گزار رہا مرگترشنا پھرے کہیں دے اے ہوئے یہ جندگی کے دان دیا مرگترشنا آسمتھے آمی ٹھی اہٹیک منہ سادھاری ہرننو پیاس ادا کے دی جو پانی دی تا دور دور تا دور دا رہ گستان دے لاکے بچ چمک دیسدی ہے دیسدہ ہے پانی پر نیڑے پانی ہوندہ نہیں ہے بس دا اڑ دا ریندہ ہے پانی لب دا نہیں یہ دے بندی دی لالچ برتی ہے تا اوڑ رہا ہے پاج رہا ہے صدق نہیں مل رہا ہے کہ تو راج نہیں رہا ہے کہ تو ہمیں تجھتے یہ تھے جا رہا ہوتھے تو کھا بھی کھا رہا ہے پھڑیا بھی جاندہ ہے بھی مانی فیرنوں نہیں کرنوں ہڑ دا ہڑ دا تا ہی تگر ساتھ گر سچے پا چکند نے اتھو دا کہ دنیاں انہی کو لالچی ہوگی ہون مان دے بچ انہا کو جکر جڑا گروہ دے گا بادر سیب نے کی تینا بھی مان دکھی ہویا آپے کارن کی ہے کتے نہ کتے بندے نے یا ہو جا تھگیاں بھی ماریں گا جڑیاں جڑیاں نہیں جی اندھیاں بندے جڑیاں کے سیر گریب دے بچے دے موچ اور روٹی کھا کھو کے اپنے بچے دے موچ پائی اور آتھ ساؤن دیں گی پڑا اور آتھ بادسی سانا دیں گے پڑا کھا تو گرنے یا میں تھوڑا کیا سی لیندہ باد دوائے تو مایا کرے اکاتھ کہ اندھے بادواما لائک بھی لوکاں کو مایا کٹھی کر رہے ہیں ایک اندھے کمال ہوگی یہ نہ لالچے اے ہو جا لالچ تو بنے دھوب کے راکھا دندہ ہے بڑی پیاری گاتھا ہے سنے ہو باک کی لالچ کے میں ڈھوب دا ہے مصر دائے کراجہ ہویا کارو ہو دا نا بڑے پرسانگ نے دے بارے بہت گتھاما نے دے بارے کبھی سنٹوک سنگھ نے جکر گرنانک صاحب دے بیلے کیتا ہے پر اوہ جکر کیتا ہے پھر گرنانک صاحب بیلے ہویا پر نہیں بلکل نہیں اوہ گرنانک صاحب تو کتے سال پہلنا ہویا ہے موسی پیغمبر دا چاچا لگتا سی گا مصر دا راجہ سی گا کبھی سنٹوک سنگھ نے لکھا کہ سی روم دا سی روم دا نہیں سی مصر دا سی گا اے یسری ناد راجہ دا اسماعیل یسری دا پتر سی گا ہون اے جڑا راجہ سی گا انہا کو لالچی ہے انہا کو زیادہ بھی حد کیتی ہے بندے نے لالچی جسے سن کے احران ہوں گے اس دیگا تھا پھر بندہ کوئی انہا بھی گر سکتا ہے لالچی میں چاہ کے اس بندے دیا انہیں کو کھجانے سی لوکاں کو انہا کو تان لوٹیا ہے انہا کو زیادہ لوکاں دے کڑوں انہیں کھویا ہے پھر یہ چابیاں دی گھڑتی تین سو کھوٹا سی تین سو کھچر پھر تین سو کھچر کہیں دے لیا کوڑی ہے کھوٹے لکھچرہ چابیاں تین سو کھچر چابیاں دے پر ہے انہا کھجانے انہا تان دبیا لکایا رکھیا اس بندے نے علاقہ مصر دا بہت سارا گریب کھالکا کے لکے دیتا اور ایک گھالک نے ایسا سما ہوں دا ہے اب یہ نے آکھیا میں اپنی پرجہ کوڑا کہ ٹکاوی نہیں رہاں دینا ٹکاوی وہ بھی کھویا میرے کو آج اکھ جان نہ پر جائے میرا جو تو لوکاں کو واقع کوشن آنا ریا لوک واقع کنگال ہو گئے پکھیں مر لگے دواما بعد دواما دیڑ پہ تونکت مر جائیں سی ربا کہتے ہیں انہوں مار سی روٹی کھالی آج جو یہ دا ہوں لے بڑے کارو ورگی نے جو کجھے تانک ہوئی جا رہے ہیں نے گریب دا ہاں کا کھائی جا رہے ہیں انہوں بھی بات دواما ہی دے رہے ہیں ربا انہوں مار کہتے ہیں انہوں پرسوں مارے ہیں انہوں آج جو مار ساڑا ہاں کا کھوندھایا تک کا کاردہ کریں کوئی سی سوڑا دیندہ ہے ہلی بندہ ہی بندہ ہی بندہ بندہ بادوا دے رہی آسی پر بندہ نہیں ڈار رہے ہیں کئی سوڑا ہے بندہ میرا کی بگاڑ لو لالچ برتی مایا دا پروہ آوی داندہ بندہ راب پڑھ لہن دا ہے بندہ بندہ رابلو کڑا بقیندہ یا کوئی شاکہ نہیں گا انہوں مالک نے یہاں میں تھوڑا بانے جی کہا مایا تاریہ تا انہا بڑا شبد نہ سوڑی بہ روڑ کو چوڑا اور رابدی واہ سوڑا کتھے بڑا انہا جو ہے پھردہ اکھا میں آئے گیا کانم ہی ہے پھر سوڑا نہیں گا نا دے ہدائیہ مصر دا راجہ دے سی گا کوئی کسی دی پکار نہیں سونی اسے دردنی سوننا بس دوکھ دینا ہے ایک دن اینے اپنی نو جوان لڑکی مصر دے بزار جکھلار دتی چونگ دے بچ او دا مولوں نے ایک ٹکا پا دیتا پھر جدے کوئی ایک ٹکا ہوئے گا او اب میری لڑکی لے جائے او ویکھنا چاہتا سی بھی کسی نے کوئی لکایا تا نہیں کچھ ویکھا تے صحیح پھر کسی نے کوئی تان لکایا تا نہیں ہویا پاسے رکھیا تو انہیں نو جوان لڑکی ایسی ایک ایک کھلا رہی ہے پھر بجرگاں نے تا مائیاں پرواراں نے تا لڑکی کی لڑکی نو کی کہنا ہے یہ نو جوان ہی ادھر نو آنگی کہ نو جوان جو آنگی سوچنگے تو او کروں جب ادھو سی ماں پہ پہ پہے کھوکے لے آنگی سوچ اسی ہو دی سارے مصر چا دو آئی مت چاہی کہ کوئی ٹکا نہ لبیا ایک نو جوان نے ابھی مانو بڑا یورپ آیا ماں ایک ٹکا چاہیتا ہے کہ لگی بھی کچھ پتر ہے ہی کوئی جنہی درنہ تنکی ہے انہیں آکھیں بڑا یورپ آؤں تے ایک گالک ای مانے آکھیں بھی جو ترہ پیو مریا سی نا تری پیو دی مو کبر دے تیجو دو مرن دے سمیں ترے پیو دے مجھ ایک ٹکا پایا سی انہیں اپنے پیو دی کبر پوٹی تو تھو سکا کڑ کے تے او کارونو دے تا بھی لے سکا حیران ہویا کہ لگا تو لیا کتھو کہتا بھی اپنی باپ بھی ابیدی کبر چو پوٹے آئے تو سی رہان ہو گئے بھی اس بندے نے سارے کبران کھدوا آتیا چھاریاں کبران پر انہوں صرف پتا کرنا بھی آیا کتھو ایتانا لڑکی تو انہیں کی دینے سی پر ٹھگی تو مارنی کامی اینا دا انہوں قید کر لیا ہے تو جنیاں کبران سی نسر دیا ساریاں کھدوا آتیاں تے مردیاں دے موہاں تو اس کے گڑا لینے یہ ڈال آرچے بندہ لوگ ہاد ہو گئی ہونا رابنوں کے جہاں جب بھائی نو شیطی مار اسیسوں کے روٹی کھا لیا بس یہ طریقے نہ بڑا دھوکی ہویا ہے دائیں ہیں کسی نے دیسے آئے کارو پر سانگو نو کارو پر کارو بادشاہ نو پی او فلانے جگہ جمین دے میں چھو بڑا تاندہ بیا ہوئے ہیں بیا ہوئے ہیں لالچی بندے انہوں کو ترابہ ڈھوڑا دے ساتا ہے کہتے ہیں وہ ہر ویڑے تھوڑا ہے بس میں پھڑا لیا ہاں انہوں نے ٹوڑا پوٹر ہے جون لگا پوٹر بھی پتہ نہ لگے کیسے ہیں وہ کہندے بھی ایتھے ہی اپڑا ہے بڑا ڈونگا ہویا ہے دا پی جو تانگلا پڑا پڑا ہے کچھ نال چکی کچھ گتھ لیاں کچھ تھیلیاں نال بھی بنیاں ہنیاں سریر دے پی کوئی میں تو کھووے بھی نا تو کوئی چکے بھی نا میرا تان اڈا لالچی بندہ جوس بھی سری دا تو لالچی بھی سری دا اوکر نے جو مٹی پوٹر دا جاندہ ہے تو اٹھو ٹیک ڈیک دی تھیلے دبیا جاندہ ہے بس کھا تو مکانی ایدھے ہندہ ہے اٹھے ٹیک ڈیک دی تھیلے دبیا لبا گتے مڑکے کال تو اس مجھایا ساتھ گروہ صاحب نے پی ایدھا دے بندے بھی ہون دے پی جڑے لیندے لیندہ باد دوائے تو مایا کرے کا جڑی بادوال ہے کہ کٹھی کیتی ہو جین تھوڑا دے بے جسنو تو پتیاں آئے دا جننو تو خوش کرنا چاونا ہے سو تانو تجھے آنیت تا او تیرے اپنے حصے بھی نہیں ہونا تیرے باستے نہیں گاو پھوپت ہوئے کہ راج کمایا کر کر انرث وحاجی مایا سنچت سنچت تھیلی کینی پرابعستے ڈار عور کو دینی گرنانک ساتھ ساتھ گروہ تانو گروہ تیک بہادر مہ راج ایسے کرے کے دے کہ ادھا بندی دے مانتے بوجھ پہنٹا ہے مایا اللہ لالچ دا پی لوب گرسیو دا سہوند ستاوت لوب میں چھ گرسٹ ہویا بندہ سارے پاس یہ دوڑ رہے بس لے آماسی اللہ تو گروہ نانک نے اکھے لالت چھوڑو اندیو لالچ دکھ پہاری اے بڑا دکھ پہاری پر چھوی چھاڑ دے نہیں جے اے سہوا نے بڑے سندر جکر جیڑے بندی آنے اے ہو جا رہا پناہ لے کر دے اوپنا مانونی بخش دے بانی چی بچہ نہ ہوندہ ہے نانک دنیا کیسی ہوئی نانک دنیا کیوں جی ہو گئی ہے کیوں جا لوگوں بن گئے ہونے سالک میں تن نہ رہے ہو کوئی سالک دا ستر میں سچا میں تر کوئی رہا ہی نہیں ہونا سالک میں تن نہ رہے ہو کوئی پائی بندی ہے تو چکایا پراوان دا رشتے داران دا ہے تو میں نے پیار موک گیا جے پائی بندی ہے تو چکایا دنیا کارن دین گوایا لوکان کر کے اپنا ترم بھی گوایا دین میں نے ترم لوکان کر کے ترم گوایا کبیر دین گوایا دنیشوں دنین چالی ساتھ پائیں کو ہڑا ماریا گافل اپنے ہاتھ اپنے پیر اپن کو آڑا ماریا اس گفلت دی نین ست ہوئے بندے نے کہ میرے گروہ نے بار بار پریریا کہ لوب گرسے ہو دس ہونڈ ستاوت آسا لاغیو تانکی جڑا لوب گرسیاں سارے پاس ہوئے دا اڑ رہا ہے کہن دے کیوں کہن دے آسا لاغیو تانکی ترشنہ اللہ اعامہ ایک آدمی بڑا گریبی جساں جیرے آسی کسی فکر فکیر رابدے بندے انہوں نے کیا میری بڑی گریبی کاتا دے یار ہے بڑا اکھا ہے انہوں نے ترس کیتا ہوں چار دیوے دیننا چار دیوے صرف کہانی سمجھانا والی ہے پر سانو منکتانو راو کھانا والی ہے کہن دے پی چار دیوے لے جا بھائی کی کرنایاں تو جس پاس ایک دیوہ لے کے جائیں گے جتھے جا کے دیوہ بھج جے گا اتھا جمین پوٹکنوں تانو مل جے گا چل وہ نے تنہ دشامہ چا گیا کہ تو انہوں بڑا کچھ چاندی ملی کہ سونا مل گیا کچھ انہوں پھور تراندہ پدار تھا ملے وہ تاتھ ملی یہ دکھر کے بڑی قیمتی سی گی تھوڑا امیر ہویا کام کار چنگا چل گا ہون لارچ پیدا ہو گیا ہون گریبی مقام دا کام نہیں ہون امیر ہوئے کہ لوگ کان دا تانو خون دی برتی کام کار لگ پئی ہے جو کچھ ملیا بڑا تھوڑا ہور کٹھا کر لاؤں وہ کہیں دا فکیر نے کہا تینہ دی بے جگائیں چوتھانا جگائیں چھ ستینی جگہ انہیں ہیں وہ نے آکھا تینہ تے جگائے جلد پاسے بھی گیا ہوں وہ تے بڑا تھانو ملے تے چوتھانا لگ دا پکا کوئی ہی ریاں دا بپاری ہوئے گا وہ تے ہی ریاں تے لگا ہوئے گا کیبتہ انہیں اپنے باہر سے رکھے آوے تے تھانو دا صدا نہ ہوئے وہ چوتھی انہیں لال چکیتا چوتھی دشاہ والے پاس سے بھی دیوہ لے کے ترپیہ وہ جتھے جا کے دیوہ بجا ہوں ایک کھنڈر ملیا گفہ ملی بڑی بڑی ادھر جدو اندر وڑ دا ہے تو درواجہ اپنے آپ باندھو جاندہ ہے کہاں جاندہ ہے ادھر ایک آدمی ہور کھڑوتا ہے وہ اندر جیل چھو باندھو ہویا وہ کہا لگا میں نو کٹ یار میں بڑا فسیاں ہویا وہ آدمی نے باہر کڑیا جڑا دیوہ لے کے گیا سی گا انہیں وہ دا کنڈہ کھڑ کے باہر کڑیا جڑا اندروں باہر نکلیا انہیں تک آجے کے انہوں اندر باہر دا ہے باہر کنڈہ لاتا تو رائے تھے وہ تو بھی یہ ہی کیتا ہے آندھا میں بھی تیرے میں چوتھا دیوہ میں بھی لے کے آسے گا نہیں فسنائے تھے گالو اے سمجھاؤنے دی کوشش کیتی ہے کہانی کارنے پی بندنوں لالچ فساد ہندہ ہے تو جندگی پر فساد ہندہ ہے اسے کر کے میرے ساتھ گرنے آکھا ہے لوب گرسیو داس ہون دستاوت لوب گرسیا بندہ دسان دشامہ والوں دوڑنا چاہوں گا تو دوڑ رہے ہیں تو ساتھ گرنے آکھا پھیر کی ہویا سوکھ نہ ہی باؤتے تان کھاتے سوکھ نہ ہی پیکھے نرتناٹے سوکھ نہ ہی باؤ دیش کمائے سوکھ کدا ملو پاچھے کندر سوکھ نہ ہی پیکھے نرتناٹے سوکھ نہ ہی باؤتے اشکمائے سرب سکھا ہر ہر گنگاہ آئے سارے سوکھ نے اس وحی گروہ اکال برخ پرمیشہ دی اس جفتہ بیچے اس جفتہ بیچے سوکھ کے ہیت بہت دکھ پاوت سوکھ لین گیا پر بڑا دکھ ملیا ہے لارت واس بندی واسطے بابی کبیر جکر کیتا ہے سوکھ مانگت دکھیا گئے آوائیں سوکھ ہم انہ مانگیا پھاوائیں بکھیا سرد اج ہوں برت بکھیا سکھیا سا کیسے ہوئی راجہ رام نواسا پھر اجے سرد بکھیا ویچ ہے یار ویچ ہے رابد نامدہ واسط کے میں اٹھی ہو جائے گا سوکھ مانگت دکھیا گئے آوائیں سوکھ مانگت دکھ ملیا ہے نال دسیا سوکھ کے ہیت بہت دکھ پاوت سوکھ دے کرکے بڑا دھوکھ ملیا کیوں ایک دی سیوا نہیں کر لگا یہ جدر نو جھیگتا ادھر تو روپیا ہے جنے کھنے دی سیوا جنے جنے رب بڑایا ہویا بندے نیتا سوکھ کرتے جانا جانا کی ہون جڑا جنے کھنے لوں جا کے متھٹے کیندہ تو او دی گالا او دی دشا اگلی پنکت دسیا دوار ہیں دوار سوان جھونڈ دولت نیسو درام پجن کی او دشا ایدان دی پہ جمیں اوارہ کتا ہوئے نا گروت ایک بہادر سیو دے بچان ہے پھر جڑا ایک مالک دالی نا بندہ جڑا دردار تے جا کے متھٹے کے دردار تے مانگدہ پھرے کندے وہ کتے دی ترہاں جنے اوارہ تو رہا پھردہ سو دوار ہیں دوار دوار مطلب کارکاروچ ہر دربار ہر کاربوئے کھڑوئے نا دوار ہے دوار سوان جھونڈ دولت نیسو رام پجن کی انہوں کتے انہوں جنے کوئی سود نہیں نا ایدان منوخدی لالچ بلکی والے بندے انہوں رابد ناد پجندی کو سود خبر نہیں ہے سادگر جبر کر دینے دوار ہے دوار سوان جھونڈ دولت نیسو رام پجن کی کورت ایک بہادر کچھو فرقے میں جا پیئے کہ جا سوامی کو اگرے ہو جو سدا سوان تجتن نیسو نا نکے بے دہار پجو کمان ہوئے ایک چیت جو سوامی دے دوار تے کتا ہوئے دو بھرتیاں جگر کیتیاں بانی چکتے دیاں دو بھرتیاں ایک لالچوا سویا بھرتا در در تے فردہ ایک مالک دا ہے اوٹھوئی بین میں اوٹھوئی کھانا کسی اوٹھوئی جاگے کھانا نہیں وفاداری کرنی ایک مالک در دی کرنی ایک مالک در چاکری ایک پرماتمہ در دی کرنی اسو سمجھایا گروہ صاحب نے ادنا کارا جدہ ایک وفادار کتا اپنے مالک دی ہر در چاکری کردہ ہے اوٹھوئی پچھرین دایا اوٹھوئی بین پانک دایا اوٹھوئی بین پانک دایا اوٹھوئی مصیبت چکڑ دایا مشکل بین جاگ جگہ دن دایا کیا دی یہ دا گروہ پرماتمہ وفادار بانا تو چونکی دار بانا وفادار ایسا کتا بن جا گروہ نے اکھے آئے پی جو تو مشکل بنے قوم تے ہوکا دئی پانک دئی دنگا انہوں دا سدھی پی تو آنوں اس والے ایسا گروہ تو خطرہ ہے کبھیر نے خود اپنے اوٹھوئی کبھیر کوکر رام کو متیا میرو ناؤں میں کتا ہاں رابد دردات میرا نام متیا کبھیر کوکر رام کو متیا میرو ناؤں گلے ہمارے جیوری جیں کھنچے تا جاؤں انہیں حکم دی جیوری پائی جدر جدر اوٹھو بیدہ میں تریا جانا ہاں پر میں ہے اوڈا جیوری اوڈا جیوری اوڈے آتھوئے چنگری میں کھلی جیوری وارا نہیں ہاں بھی دردر تے پھراں جیوری ایک ہے گالج پہی ہے پر اوڈے حکم میں چھوڑے آتھا باس ہے آپ ناتھ ناتھی سب جاں کی آپ پرماتماں دا نا او واہ گروہ ناتھیا ساری دنیا نو ناتھ ہونے پائی اوڈے ہاتھ نک ناتھ خسم ہاتھ کرت تکے دے جہاں دانے تہاں کھانے نان کا سچ ہے حضور کہیں لگے نہیں دوارے دوار سوان جنڈولت نیسو درام پجن کی مانس جنم اکارت خوبت لاجنہ لوگ حسن کی جنہیں مانس جنم میں پایا تے ہیں پر اکارت وی ارتھ گیا ساری جندگی لالچی کر دا رہا مرت حسے سر اوپر ہے پشوہ نہیں بوجھ جائے سادگل کے لئے لالچی انہا زیادہ بندے نے ساری جندگی کیتا انہوں اتاں کر کے دکھی ہوئے آیا پھر جنہ کر کے بڑا کشکیتا تھگیاں میں کیتیاں بے ایمانیاں میں کیتیاں اوہ نہیں کروں کٹ دتا ہے وہ اپنے کراچ ہون بے گئے انہیں سوکھی ہو کے جنہ نے تی پتنوں مایا کاٹتے سنسکار ود دے ہیں اوہ کراچ بجرگ بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں ودیا سنمان بھی مل رہا دے جت پیار بھی پورا ملدہ پہ ہے جنہ ساری جندگی داروں چو لنگا شڑی شراب ماں چو لنگا شڑی نا تی پتنوں کی گرمت سکھائی نا کوئی صدق سنتو خوالی کمائی کراؤنی سکھائی تی پھر بڑے پہ میں لکھنے ہانو ہون ساڑی تی پھو تنی سامتے یہ بھی سچ ہے کورا سچ ہے وہ کس ساری جندگی تانہ داؤ تو جتے لگا رہا کوئی گرمت والی گردتی کوئی چنگی سیانب والی ماتتان دیتی نہیں نا اونا تانہ دیتا ہے بڑا کمائے بے ایمان نہیں آڑا پامجدہ مردی دیتا ہے تانہ دی کمی نہیں ہون دیتی پر ماتت ہی کمی رہی ہونا کھولو جڑی دینی چاہیتی سی تانہ دھوڑا گاں کام مو رہا کام تانہ دو نہ کھوڑے آوا کام تے ماتتا ہونی سی جڑی دیتی نہیں تانہ کے اندر بھی جندگی ہونو او بندہ بیٹھا روندہ آیا بھی اکارتھ ویر تھی گئی ہے نا کس کامتہ آیا نہیں میرے ہونے کچھ بھی پھر جنہ کر کے میں کدھے سورے گردوارے بھی نہیں ہی گیا جنہ کرے کدھے گھڑکا صاحب کھوڑ کے نہیں دیکھیا تے جنہ کر کے سورے اٹھے ہیں میں گردوارے والوں کدھے مو نہیں کیتا آج جو ہی ٹب بنا دا پہ توں گودھر جا کے پیجا وہ ہی آن دے نا جا گودھرے جا کے جا کے تروٹی کھاڑا کر ادھو پھر چیتا آیا گردوارے دا ساری جندگی نہیں آیا ہندہ بھی یہ دا ہے پھر اے ہو جو بندے بشلی عمرے گردوارے لاب دے پھر دے کیوں پھئی تُس ہی کارنگ گردوارا نہیں بنایا اتاں کر کے بڑے پہ جو گردوارے پال دے پھر دے جنہ جیندے جی جوانی چھے کمائی کی تیا تان دولت بھی کمائیا پر کارنگ گردوارا بنا کے رکھے آئے کارنگ گرودا دوادار بنا کے رکھے آئے اوٹھے سکھی نہیں موکی اوٹھے گرنانک دا صدق پیار نہیں موکیا اوٹھے سارے انہوں گالنا لائیا گیا وہ تے انہوں جوانا بچی بچے سارے ماں پہ ہڑا رب ہے پہی وہ کہیں دے نہیں جس تھوڑا بہت سرک دتا ہے نا بچے نو کرمت دتی ہے تو انہوں باستے ماں پہ رب ہے تے جنہ کو لے یہ چیز نہیں آگی انہوں باستے کہنا سارے واستے ماں پہ یب ہے وہ کہیں دے نہیں شریاں کہیں دے نہیں شرد دے نہیں کئی پہ کنڈے ماں کوئی بٹھا آگی گھڑیاں آتے موٹر سہگڑا آتے را وہاں شہڑ جاندے نہیں یہ گوردوارے شہڑ ڈاؤن دے کٹا پہ شہڑ ڈاؤن دے کیا آشرم آدھا شہڑ ڈاؤن دے کیوں ایسا ہو رہیا بھائی آج تو انہی سو وی تیتے لاغے جاگے کوئی بکتے نہ آتے تھے برد آشرم بنی آئی سی کوئی نہیں سی ہنجاب چاہ کتے ہے ہی نہیں سی انہار شہر چاہ کھل لیا ہویا برد آشرم کیوں اوکی دنیا دوڑگی بایا دے مگر لالچ مگر جیڑی چیز ہم بنی ہی وہ نہیں سنبھال سکے تو دنیا چاہے ایسا اے ہو جو لوگ جدو جنہاں کھوڑا ماں پہ وہ کروں کڈے ہیں نا جدو کہتے ہو کہتے کسی مگدے پہ ہوگتے ہیں جانگے سپیچا کرنگے لوگ کے لیکچر کرنگے ماں پہ اوڈی سیوہ کریا کروں جی ماں پہ اوڈا روپ ہے آپ کروں کڈے نے آپ دور جو آپ شڑکے آیا نا تھا اشرمتے ہیں پر گروہ نامک ساتھ گروہ تیگ بادک نے جنم اکارت کھویا یہ نا ساری جر ساری جنگے لالچی کیتا ہے وہ چنگی گرمت لوگ کا اپنے پروار نوں شڑو لوگ کا دی گل شڑو اپنے پروار نوں بچیاں نوں جے سمیہ دینی سی ہو سمیہ نہیں دے سکے ہدا ہے نا ہدا ہے نا ہدا ہے نا راپ نے سانو تی پتر لیتا ہے نا اسی جنوری نے پجھے تی پتر لے لیا تے ہونا اپنا فرج نان بھائیے پھلے ہو سانو گرمت دے نا ساڑا فرج ہے گرنانک سچے پاس سڑا سڑا صداعت ہے جنہ نے اس گالنو اپنایا ہے وہ دھکی نہیں ہوئے انہ دا بڑے پاں نہیں رولیا انہانو پرماتمہ انہانو بچیاں انہی کو مات دتی ہے انہانو بچیاں دی سوچ یہ ہو جی بنا آتی جنہانو گرمت کرو ملیا سکھیا ملیا کہن دے نے ساڑے ماں پر انہوں ساڑے باست ہے بڑا کچھ کیتا ہاں کیوں انہوں سڑی گئے ساڑا نہیں گو جا رہا ہے نا تو بنا ہوندہ اوہ لوگ کہن دے نے اوہی تی پتر کہن دے نے جنہانو کہن دے نا لوگ کہن دے نے یا باپو بجرگ ہو گیا اب ماں بجرگ ہو گیا بولی جان دیا بولی جان دیا اوہ کمال آ جو نکا جاؤں دا ہاں تو ہی بولی جانا نا اوہ ہنگارے دہیاں دیاں 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 اوہ تینوں کدھے نہیں کہنے تو بولنو نی آردہ تو تو ہون کہنا بولنی جان دے کوئی نہیں گورو نے ساتھ گورو نے آکھا ہے سترکا ماتہین اسیہاں کابیو آرنہ پابی مالک نے اے بھی کیا باڑک درد سمان ہے بجرگتے بچہ کو برابر ہو جان دے نے تو یہ مطلب کہ تینوں وہ ماں بچے بڑے سام سکتا برد بڑے سام سکتا آپ نے تی پتھ آپ نے نکے نکے بچے آنڈ ہار کھایش پوری آپ نے نکے نکے بچے آنڈ ہار جواب دیتا جا رہے ہیں آپ نے نکے نکے بچے آنڈ ہار کھیڑ کھیڑی جان دی ہے ہار پیار کی تیند ہے پر ماں پہ ان کو شیار نہیں جان دا تو گورو نے آکھا ہے پھر تیرا جندگی جو انہیں فیدہ کی ہے تو کمایا ہے تو بڑا کچھ ہوئے گا پر جو دولت سانو گرنانکن گسی ہے نا بانی رہی اوہ نہیں آپا کما سکے یہ سکر کے ہی جنم مان سے جنم اکارت کھو گئے لاجنا لوک حسن کی لوک حاصدے نے مخور کر دینے بیجتی کر دینے پر بندہ بے پرواہ ہو گیا بے شرم ہو گیا بندہ پھر میں نے لوک مرجی کہی جان دا میں مرجی کرنے ہوں نانکہ ہار جاسے کیوں نہیں گاو نانکہ ہاریدہ جاسے پر مات مانی صرف تو کیوں نہیں گاو دا کمات بناس ہے تانکی تانکی جڑے اندر ترے کمات بیٹھی ہے پیادی مات بیٹھی ہے اے بلس جائے موک جائے تے ایس کر کے گروپات شکل مات لیا کر بیساتہ گر کی جیسا نو مات آب ہے سو اساتھ گر مہیں سما نا ایلی گروہ نے بار بار سمجھایا پی گروہ کی مات تو لے ایانے پڑت بنا بہو ڈوبے سیانے گرہ والی مات لے یا سیاں پا بن جاں ہاں گے سیاں بڑ جاں ہاں گے جڑنا نے گروہ والی مات لے ہی ہے نا ماہ کسے ملے بھی آسا جوور نہیں بھی مطلب جوانی ملے آؤں دی ہے کسے ملے بھی مات سیشو بچمن ملے بھی سیانی مات کئی نگنے کے بچے نے دس دس بارہ بارہ سال دے بڑی گیاں سیانیاں کلنا کر جان دے اس کر کے ساتھ کنے کا ماتنا کسی سریعتہ سباندھ نہیں ہے جنہوں جنہوں گروہ والی مات آگی انہ انہوں نے صدکار سابن دھتا جنم گوہ گوہوں دی بجائے جنم سفل کر لیا ہے لو بچ گرست ہون دی بجائے انہ آپ نے مانو صدق والا تو رہا پھر آپ جنہوں نے شکر ہے جو ملیا شکر ہے جو کارچ عدی کھا رہے ہیں تو شکر نہیں کھا رہے ہیں جو تیم وقت وضیعہ مل دی پہیا تھا دو وقت وضیعہ مل سکر کر کے کھا لئی ہے کہنے پھر انہوں مات مل گی سمجھ آگی کی نہیں وہاں گروہ نے ایدان جو لوگوی پیدا کی تو جنہوں نے نہیں مل رہی جنہوں نے ایک وقت مل دی ہے کنگانو کوڑے کھروڑ کے مٹی فروڑ کے روڑیاں فروڑ کے پھر کھانی پین دی ہے شکر کر گروہ نے اکھر مل دی ہے تاں اس کر کے جنمنوں کا آرتھنا کو گروہ نے خوشیاں مانیں گے سادگو سچے پاشن کرپا کی تیوچار کر دیں ہم نے پناہ دیکھیں ملافت وائے گروہ جی کا خلصہ